اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالم نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے توبہ سے دیکھیں یہ جو بات چل رہی ہے زنا کی تحمت لگانے کے تعلق سے تو اسی کے بعد اللہ رب العالم نے کہا کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے لیکن یاد رکھئے توبہ سے جو کوڑوں کی جو سزا ہے وہ معاف نہیں ہوگی ایک آدمی ہے جس نے کسی جو ہے پاک دامن عورت پر زنا کی تحمت لگائی اب وہ چار گواہ نہ پیش کر سکا تو ایسی صورت میں اس پر جو کوڑے کی حد ہے اسی کوڑے تو ایسی صورت میں اس کی توبہ سے وہ کوڑوں کی سزا ساقت نہیں ہوگی بلکہ اس کو سزا دی جائے گی ہاں البتہ توبہ وہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کا معاف کر دے گا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ کیا اس آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں قبول کی جائے گی تو اس آیت کے تعلق سے جو علماء کہتے ہیں کہ گواہی توبہ کے بعد بھی نہیں قبول کی جائے گی وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فاسق نہیں رہے گا بس یہ ہے کہ جب وہ توبہ کر لے گا تو اس کے اندر سے جو فسق تین سزا اللہ نے کہینا ایک تو یہ کہ کوڑے لگائے جائے دوسرا ہے کہ اس کی گواہی نہ قبول کی جائے تیسرا اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا تو علماء کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی توبہ کے بعد بھی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ کے دریئے سے فسک اس کا ختم کر دے گا یعنی اب اس کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا لیکن اس کو حد بھی لگائی جائے گی اور اس کی جو ہے گواہی قبول نہیں کی جائے گی لیکن راجع قول یہی ہے کہ ایسے آدمی کو تو حد تو لگائی جائے گی لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس کا فاسقوں میں سے نام مٹا دے گا یعنی اس کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا یہی اس معاملے میں راجع ہے اس کے بعد آئیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ وہ دعا یاد کر رہے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے آخر میں جو دعا کے الفاظ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے آخر کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے اور جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور دنیا کو ہمارا برا مقصد نہ بنا اور نہ ہمارے علم کی انتہا بنا اور ہمارا سارا سیکھنا سکھانا صرف دنیا کی خاطر رہ جائے اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے یہ ٹوٹل دس دعا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی آپ ضرور اس کا سکرین شاٹ لیجی اس دعا کو اور یاد کیجئے مکمل دعا بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی دعا ہے کم از کم دیکھی دعا یاد کرنے کی کوشش کیجئے اگر یاد کر لے دیں وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نہیں یاد کر پا رہے ہیں کوشش کرنے کے باوجود تو کم از کم اس کا ترجمہ وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے مانگی وہ اپنے ذہن میں رکھیے اس کو مانگیے لیکن ضروری ہے کہ آپ دعا یاد کریں عربی میں یاد کریں تاکہ آپ اس دعا کو پڑھ سکے بہت ہی اچھی دعا ہے کہاں سے یہاں سے لے کر کے آخر تک آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی آپ ضرور بھی سکرین شاٹ لیجیے اور اس کو یاد کیجئے اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں اللہ رب العالمین کے ایک نام التواب التواب کے بارے میں ہم دیکھیں گے التواب کا معنی کیا ہے التواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے احکام کی اتباع کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کتنے ہی کیوں نہ ہو کئی ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے فرمایا کہ اگر وہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین سمندر کے جھاک کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اللہ تعالی معاف کر دیں گے اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم میرے پاس زمین بھر کے خطائے لاؤ اور مجھ سے مانگو تو اللہ رب العالمین تمہارے لئے اتنی ہی رحمتیں اتنی ہی مغفرت اللہ رب العالمین تمہارے لئے لائے گا تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے اس سے مانگے بندے اس سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے صرف توبہ کو قبول کرنے والا نہیں بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے یہ تو اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی طرف رحمت سے متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کرے لہذا یاد رکھی یقیناً اللہ رب العالمین بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے حتیٰ کہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر آپ پر ہم تمام پر شکر احسان ہے اس کے تعلق سے اور مزید باتیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین مجھے دیجئے جا سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹو سکس پر